تو جیسا کہ لاسٹ ریبی سوٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ لیو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹائچو ماؤنٹین کے سفر پر نکل گیا تھا اور دوسری طرف وہ آلڈ مین ان لوگوں کو چھوڑ کر وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آگے کا سفر بہت زیادہ خطرناک ہے مگر وہ سب کے سب لوگ اسے اکیلے وہاں سے بھاگنے نہیں دیتے وہ سب کے سب اسے اپنے ساتھی لے کر جاتے ہیں جس کے بعد وہ آلڈ مین ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ آگے کا راستہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ یہاں پر الگ الگ ترہاں کے کریچرز موجود ہو سکتے ہیں اور یہ سب بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر پہلے آنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ اچھانک سے جل کر راک ہو گئے تھے وہ لوگ جیسے تیسے کر کے بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں اور اب بس ایک سو میل کا فاصلہ رہ گیا تھا مگر وہاں پہ آنے والا ایک بہت بڑا توفان جو کہ انہیں اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اس کی وجہ سے وہ سب کے سب لوگ کھو جاتے ہیں اور انہیں پتا نہیں چلتا کہ وہ کہاں آگئے ہیں اور وہ آلڈ مین ان لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے اپنی انرجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک ڈائریکشن پر انہیں لے کر جاتا ہے تو وہ لوگ گھوم بیر کر واپس اسی ڈائریکشن پر آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر لیو بھی پریشان ہو جاتا ہے یہ لوگ تو ابھی سیدھا اسی طرف ہی گئے تھے یہ واپس کیسے آ گئے وہ لوگ جس بھی ڈائریکشن پر جا رہے تھے وہ ڈائریکشن انہیں واپس گھما کر اسی جگہ پر لے کر آ رہی تھی اور اتنے میں پھر وہاں پہ موجود ایک بوریر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ ذرا رکھ جاؤ مجھے اسے کیوں لگ رائے کہ تم لوگ ساتھ جانے گئے تھے مگر اب تم لوگ چھے واپس آئے ہو کیا تم لوگوں نے ایک بندے کو کہیں گم کر دیا ہے یہ سن کر وہ سب لوگ ایران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا آخر وہ ایک بندہ ہم سے الگ کیسے ہو گیا جبکہ ہم سب لوگ ایک ساتھ ہی گئے تھے یہ دیکھ کر وہ اورڈ مین ان لوگوں سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید اب ہماری شامت آنے والی ہے اس جگہ پر اکثر لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کا کوئی اتا پتن نہیں ملتا اور ہم لوگ بھی اب اسی سچویشن میں فسے ہوئے ہیں اب بس دعا کرو کہ ہم لوگ کسی طرح یہاں سے نکل جائیں ورنہ یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں مل رہا ہم لوگ گھوم بر کر واپس اسی جگہ پر آ رہے ہیں اگر یہاں پر کوئی کریچر آ گیا تو شاید وہ ہمارا کام تمام کر دے گا مگر پھر لیو کہتا ہے کہ مجھے یوان ٹیانشی بک سے مدد لینی چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس سچویشن کے بارے میں اس بک میں کچھ نہ کچھ لکھا ہو دوسری طرف وہ سب کے سب لوگ ایک دوسرے کے آگے گڑ گڑ آ کر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں بچا لو اور اس طرف لیو سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ یوان ٹیانشی بک کے حساب سے یہاں پر ایک شین یوان فیلڈ ہے جو کہ ٹائم اینڈ اسپیس کو پوری طرح سے چینج کر دیتی ہے اس چیز کو کسی نے کریئٹ نہیں کیا بلکہ یہ خود سے نیچرل یہاں پر ایک کریئٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس نے اس عبیس ورڈ کے تقریباً سارے ہی رولز کو پوری طرح سے چینج کر دیا ہے مجھے یوان ٹیانشی بک کا یوز کرتے ہوئے کسی طرح ان لوگوں کو یہاں سے باہر نکلنا ہوگا یا پھر کم از کم ان لوگوں کو سیکیور کرنے کے لیے ان لوگوں کی چاروں طرف کوئی ایک ایسا ایرے بنانا ہوگا کہ جس سے یہ لوگ خود کو سیکیور کر سکیں اتنا ہی نقصان ہوگا یا تو ہم لوگ بھوپیاس سے مر جائیں گے یا پھر کوئی ان نون کریچر یہاں پر آ کر ہمیں مار ڈالے گا لیو ان لوگوں سے کہتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرنے سے بہتر یا یہ کہ ہم لوگ ان کریچرز کا مقابلہ کریں اور جتنا ہو سکے خود کو ڈیفینڈ کریں میں یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا تم سب لوگ بس میرا اس میں ساتھ دو یہ کہنے کے بعد اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک شلڈر پر ایک عجیب سی چیز آ جاتی ہے بولڈ مین لیو کو دیکھتا ہی کہتا ہے کہ کیا یہ لڑکا واقعی میں وہی سلور جوان ٹیانشو ہے وہ سب کے سب لوگ اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلیز برادر ہمیں بچا لو لگتا ہے تم شاید کوئی بہت ہی پارفل کلٹیویٹر ہو تم ہماری مدد ضرور کرو گے تو لیو ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک ٹرپ میں پھسے ہوئے ہیں اس ٹرپ کو ایک گوز ٹرپ کہتے ہیں جس کے اندر لوگ پھس جائے تو پھر ان کے بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہوتا میں اس فورمیشن کو توڑ سکتا ہوں مگر اس کے لیے مجھے بہت ساری انرجی کی ضرورت پڑے گی اور انرجی کریٹ کرنے کے لیے مجھے بہت سارے یوان اسٹونس چاہیے ہوں گے اس ایریا میں بھی بہت سارے یوان اسٹونس موجود ہیں مگر یہ یوان اسٹونس میرے کام کے نہیں یوان اسٹونس چاہیے جنہیں ریفائن کرنا آسان ہو اور میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ اس جگہ سے بہت سارے مونسٹرز موجود ہیں جو کہ ایک مرتبہ جاگ گئے تو پھر ان سے بچنے کا کوئی بھی آپشن نہیں ہے اس لیے ہمیں یہ سارا کا سارا کام بالکل خاموشی کے ساتھ کرنا ہے میں چاہتا ہوں تم لوگ بس میری مدد کرو تم لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مجھے دے دو یہ کہنے کے بعد وہ سب کے سب لوگ اس اولڈ مین کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جتنے بھی یوان اسٹونس اس اولڈ مین کو دیئے تھے وہ سارے کے سارے یوان اسٹونس اس اولڈ مین سے وہ لوگ واپس لے لیتے ہیں اور لیو ان لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے یوان اسٹونس ایک ڈائریکشن میں پھیلا دو کیونکہ ہم لوگ ایک ایک ڈائریکشن فورمیشن کریٹ کرنے والے ہیں یوان اسٹونس میں پارفول انرچی موجود ہوتی ہے اور اگر میں اس انرچی کو کی میں ٹرانسفورم کر دوں تو یہ کی ہر ایک کنیکشن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی یہ کہنے کے بعد وہ سارے کے سارے یوان اسٹونس کو ایبزورب کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کے شولڈر پہ موجود وہ چیز اچانک سے کھلتی ہے اور اس کے اندر سے کوئی چھوٹی چھوٹی فورمیشن باہر نکلتی ہیں جو کہ ایک جگہ آ کر اکھٹی ہو جاتی ہیں تو ان سے ایک بہت بڑی فورمیشن بن جاتی ہے اور لیو ان لوگوں سے کھیتا ہے کہ جب تک میں یہ ایریک کریٹ نہیں کر دیتا تب تک تم لوگوں کو مجھے ڈیفینڈ کرنا ہوگا کہیں کوئی مجھ پر آ کر حملہ نہ کرے اس جگہ میں بہت سارے ایسے گارڈین مونسٹرز موجود ہیں جو کہ ان جگہوں کو گارڈ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میری سپرچول انرجی کی وجہ سے وہ لوگ جاگ جائیں تم لوگوں کو خود کو بھی بچانا ہے اور مجھے بھی ڈیفینڈ کرنا ہے ایک مرتبہ میری یہ فورمیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ سن کر وہ سارے کے سارے الگ الگ ڈائریکشنز کے طرف چل جاتے ہیں اور وہ دوسرا بندہ پھر اس اولڈ مین سے کہتا ہے کی لگتا ہے کہ شاید یہ لڑکا تم سے زیادہ سمجھدار ہے یہ کہتے ہی وہ سب کے سب لوگ الگ الگ ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں اور اپنے اپنے فلیکس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ لیو ایری کریٹ کرنے کے لیے یوز کر رہا ہے اور اس طرف ہمیں دکھا جاتا ہے لیو ابھی بھی وہیں پر ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی کی کے ذریعے اس ساری کی ساری فلیک فورمیشنز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیک کرنا شروع کر دیتا ہے اتنے میں ایک انرڈی جو کہ اس فورمیشن سے نکلتی ہے وہ سیدھا ایک فلیک کی طرف جا رہا ہوتی ہے مگر اچھانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس فلیک کے پاس موجود ایک لڑکا جو کہ اسے گارڈ کر رہا تھا اسے معلومی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ایک کریچر موجود ہے جو کہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس بندے کے چھلانے کی آوانے سن کر اولڈ مین کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ کیا ڈراما کر رہے ہیں علیوں کو بھی پوزہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے اتنے میں وہ اولڈ مین پھر تیزی سے اس بندے کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس فلیک فورمیشن کے بلکل پاس میں ہی ایک لڑکا مرا ہوا پڑا ہے یہ دیکھ کر وہ بھی بلکل حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر اسے کس نے مارا یہ کیسے اسے آسانی سے مر سکتا ہے اس نے کسی کے ساتھ فائٹ بھی نہیں کی اور پھر وہاں پر اسے وہی پہلے والا لڑکا دکھائی دیتا ہے وہ ایک دیوار کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا تھا مگر اس کے بلکل اوپر ایک مونسٹر موجبود ہوتا ہے جو کہ لیو کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور جیسے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پہلے والا لڑکا فوراں سے اس مونسٹر پر جا کر ایک زوردہ رٹک کر کے اسے وہاں سے دور ہٹاتا ہے اور اسے زور سے زمین پر دے مارتا ہے اور ایک کک کے ساتھ پھر اٹھا کر دور پھیک دیتا ہے اور اتنے میں ہم دیکھتے ہیں لیو اپنی فورمیشن کمپلیٹ کر لیتا ہے اور ان فلیک سے پھر ایک پاورفول انرجی ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ ایک ساتھ سیدھا اوپر آسمان کی طرف چلے جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس انرجی کی وجہ سے وہاں پہ موجود جتنے بھی فوق ہوتی وہ سارے کی ساری ہٹنا شروع ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ لوگ تو ایک بہت بڑے ہول کے اندر موجود ہیں یہ ہول اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ چیوٹیوں جیسے لگ رہے تھے اور لیو دوبارہ سے اپنی اس فورمیشن کو کلاؤز کر دیتا ہے اور اس جگہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے یہ جگہ کوئی ہورر زون تو نہیں لگ رہی یہ جگہ لوکیشن کے حساب سے تو کافی اچھی ہے یہاں پہ لوگ آخر کس چیز سے ڈرتے ہیں پھر ایک بندہ کہتا ہے کہ کیا یہ واقعی میں ٹائچو مائننگ والی جگہ ہے مگر دوسری طرف وہ آرڈ مین ان لوگوں سے کہتا ہے کہ نہیں یہ وہ مائننگ والی جگہ نہیں ہے بلکہ ہم لوگ کریحت قریب آ پہنچے ہیں اس افیلو رائے کے جسی وہ مائننگ گفہ ہمارے بلکل اوپر موجود ہے یہ سنتے ہی ایک بندہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہاں سب سے پہلے جاؤں گا یہ کہتے ہی وہ اپنی فرائنگ سوٹ لے کے جیسے ہی وہاں سے جاتا ہے تو اچانک وہ ایک انرجی فیلڈ سے ٹھکراتے ہی پوری تنا سے ایریز ہو جاتا ہے اور اس کی سوٹ نیچے آ کر گرتی ہے یہ دیکھ کر وہ سب لوگ بلکل حق کے بکیرے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا تھا اور وہ آلڈ مین ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے دیکھ لیا نا یہاں پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تو تم اڑ کر جانے کی بلکل گلتے بھی مت کرنا اتنے میں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سورج جیسے جیسے ایک سائٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر آہستہ آہستان دھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بہت سارے مونسٹرز جو کہ اس گفہ کے اندر موجود تھے وہ سارے کے سارے دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے پیچھے آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھتے ہی وہ سب لوگ بلکل حیران سے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مونسٹرز یہاں پر کہاں سے آگئے لیو ان لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ سارے سپریٹ کریچرز ہیں اسی لئے یہاں سے بھاگو وہ سب کے سب اپنی جان بچا کر وہاں سے بہت ہی تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور لیو ان کریچرز کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ کریچرز تو بلکل سیم ٹو سیم ویسے ہی ہیں جو کہ میں نے یوانٹیان گفہ کے اندر دیکھے تھے کیا یہی کریچرز ہیں جو کہ یہاں پہ آنے والے لوگوں پر حاملہ کرتے ہیں یہ کہتے ہی وہ لوگ اور بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ پتھروں کے اوپر سے چڑھ سے چڑھ سے دور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اولڈ مین ان لوگوں سے کہتا ہے کہ جلدی سے جتنا اوپر جا سکتے ہو اوپر چلے جاؤ انہیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ سورج جو کہ انہیں اس ہولڈ سے دکھائی دے رہا تھا چانک سے وہ سورج بھی ہولڈ سے ایک سائٹ پہ چلا جاتا ہے اور اولڈ مین کہتا ہے کہ ارے نہیں لگتا ہے کہ شاید وہ اسٹار انرجی گفہ کے تھرو ہیوین ان ارث سے کروس ہوتی ہے ہم لوگ ضرور ٹائچو انشن مائن کے اندر موجود ہیں اگر پھر لیو سے کہتا ہے کہ کیا ہم لوگ یہاں پر سروائف کر سکتے ہیں تو وہ اولڈ مین کہتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی یہاں پر بہت بڑے بڑے سینٹس آئے ہیں اور بہت ساری لوگ یہاں پر مارے گئے ہیں یہاں پر اگر سروائف کرنا ہے تو خود کو بالکل شانت رکھو اور کسی بھی کام میں جلد بازی مت کرنا کیونکہ اگر ہم لوگوں نے زیادہ سے بھی غلطے کی تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے زندہ نہیں جائے گا یہ کہتا ہے وہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ ماؤنٹین سے نیچے جا رہا ہوتے ہیں اور لیو ایک پتھر کا سہرہ لے کر لڑک جاتا ہے مگر وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ تو سیدھا اس اسٹار انرجی کے اندر چلا گیا ہے اس اسٹار انرجی سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتے ہیں اور لیو اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کی بھی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا خاص اور پر اس اولڈ مین کی کیونکہ وہ بہت کچھ جانتا ہے اور لیو اس اولڈ مین سے کہتا ہے کہ یہ انرجی آخر ہے کیا اس کے اندر مجھے فائی فالا گلا کلرز دکھائی دے رہے ہیں اور مین اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اس اسٹار لائٹ کے اندر چلے گئے تو شاید تم بھی پوری طرح سے لائٹ میں کنورٹ ہو جاؤ گے اور پھر وہاں پر لیو کو کچھ عجیب سے کریچرز دکھائی دیتے ہیں جو کہ اٹھتے ہوئے اسی طرف ہی آ رہا ہوتے ہیں یہ دیکھ کر لیو کہتا ہے کہ کیا یہ یوانٹین کریچرز ہیں جو کہ اس اسٹار انرجی کی وجہ سے زندہ ہوئے ہیں وہ مونسٹرز سیدھا جا کر لیو پر حملہ کرتا ہے تو لیو اپنے چار طرف ایک بیریئر بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بندہ کیوں نہیں آنا چاہتا یہ جگہ پوری طرح سے میسٹیریہ سے اور اس کے بارے میں کبھی بھی کوئی بھی نہیں جان پایا کہ آخر یہاں پر اندر ہے کیا وہ مونسٹرز ایک ایک بندے پر الگ الگ جا کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر لیو ان لوگوں کو کچھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کام میں اسے بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ وہ جگہ ہی بہت زیادہ قطرناک تھی اور اوپر سے وہ مونسٹرز بھی ان لوگوں کو کوئی بھی موقع نہیں دے رہے تھے اور پھر ہمیں وہاں پر ایک اور لڑکے کو دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان کریچرز کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا اگر میرے نصیب میں زندگی لکھی ہوگی تو میں ویسے ہی بچ کر نکل جاؤں گا اس لیے بہتر یہ کہ میں ایک چانس لے کر دیکھتا ہوں یہ کہتے ہی وہ جیسے ہی وہاں سے کودنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک مونسٹر اسے بیچ میں ہی جھپٹ کر ہوا میں اوپر لے جاتا ہے اور دوسری طرف وہ دوسرا کلٹیویٹر کہتا ہے کہ اس سے لگ رہا ہے کہ شاید میرے لی فیملی کے کسی انسسٹر کی قبر سے یہ سارا دھوا نکل رہا ہے کہ کہہ کر وہ حاصلہ شروع کر دیتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ہی اینڈ ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں یہاں پر تھوڑی سی ایکسٹرا نالج دی جاتی ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائچو ماؤنٹین کے اندر ایمپرر ہینگیو کی ملٹری ٹریننگ گراؤنڈ بھی موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ پوری طرح سے یانگ انرجی سے بھری ہوئی ہے کیونکہ اسے سن گوڈ نے خود سے کریئٹ کیا تھا ایمپرر ہینگیو نے یہاں پر اپنا ٹریننگ گراؤنڈ اسی لیے بنایا تھا کیونکہ سب سے پاہفول ووریئرز کو یہاں پر سب سے خطرناک ویپن ریفائن کرنے کے لیے لے کر آتا تھا اور اس کے بعد سے آج تک کوئی بھی ایمپرر ہینگیو کے اس ٹریننگ گراؤنڈ میں نہیں گیا جو کہ پوری طرح سے ہزارہ سالوں سے پریزر پڑی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیو کسی طرف وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو وہ بہت ساری اپورچنٹیز کو اویل کر سکتا ہے